بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین ترک سیریز ارترل غازی اور کرلوش عثمان کے بعد نظام عالم یعنی اویانیس بویوک سلجوکلو کے تاریخی پس منظر اور کرداروں پر ویڈیوز آپ ہمارے چینل پر ملاحظہ کر چکے ہیں مگر آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور بہترین ترک سیریز کا ذکر کریں گے جو ناظرین کی توجہ حاصل کر رہی ہے اس سیریز کا نام محمد کوتلو زفر ہے ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سیریز کے پروڈیوسر اور رائٹر بھی محمد بزداخ ہیں یہ سیریز جنوری دوہزار اٹھارہ کو ریلیز ہوئی ناظرین یہ سیریز پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والے ایک عظیم عثمانی ہیرو پر بنائی گئی ہے جنگ عظیم اول جو 28 جولائی سن 1914 یعنی 1914 سے شروع ہوئی اور 11 نومبر سن 1918 یعنی 1918 کو ختم ہوئی تھی اس جنگ میں ایک طرف روس، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور امریکہ تھے جبکہ دوسری طرف آسٹریہ، جرمنی، بلغاریہ اور سلطنت عثمانیہ تھی یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جنگ تھی جس میں کم و بیش ایک کروڑ فوجی مارے گئے اور تقریباً دو کروڑ دس لاکھ فوجی زخمی ہوئے تھے اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان سلطنت عثمانیہ کا ہوا یعنی جنگ عظیم اول میں سب سے زیادہ نقصان اسلامی دنیا اور مسلمانوں کا ہوا ناظرین سلطنت عثمانیہ نے اس وقت عربوں کی انگریزوں اور منگولوں سے حفاظت کی تھی مگر انہوں نے ترکوں کی ہی پیٹھ میں چھوڑا گھوم دیا جب سلطنت عثمانیہ کے خلاف تمام منفیہ ناصر سرگرم تھے تو اس وقت قوتل عمارہ میں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر مسلم نوجوان اپنی جان کی بازی لگا رہے تھے جن کا صرف ایک ہی نعرہ تھا کہ جد و جوہت ہماری اور فتح اللہ جللہ شان ہوگی قوتل عمارہ بین النہرین جنگ کا حصہ تھا بین النہرین یعنی دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان میں واقع ایک علاقہ ہے یہ وہی علاقہ ہے جسے آج عراق کہتے ہیں اس وقت عراق کو بین النہرین کہا جاتا تھا یعنی دو نہروں کے درمیان اسی علاقے میں قوتل عمارہ بسرہ سے تقریباً 350 اور بغداد سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصوہ تھا جس کی اس وقت تقریباً 6500 کے قریب آبادی تھی تین نومبر سن 1915 کو برطانیہ کی چالیس ہزار فوج قوتل عمارہ میں داخل ہوئی ان کا اصل مقصد بغداد کو فتح کرنا تھا مگر نور الدین پاشا نے اپنی قیادت میں بیس ہزار عثمانی فوج کے ساتھ چند کلومیٹر کے فاصلے پر قوتل عمارہ کا معاصرہ کر لیا نور الدین پاشا برطانوی فوج پر حملہ کرنا چاہتا تھا مگر سلطنت عثمانیہ کے اتحادی جرمنی کے فیلڈ مارشل گولٹس نے نور الدین پاشا کو ایسے حملے کی اجازت نہ دی نور الدین پاشا نے گولٹس کی بات کو نظرانداز کر کے برطانوی فوج پر حملہ کر دیا نتیجہ وہی نکلنا تھا جس کا گولٹس کو ڈر تھا برطانوی فوج نے عثمانی فوج کے ایک ہی دن میں سینکڑوں فوجی شہید کر کے عثمانی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گولٹس نے نور الدین پاشا کو اس حملے میں ہونے والے نقصان کی وجہ سے آرمی سے فارغ کر دیا اور اس کی جگہ بسرہ سے خلیل پاشا کو بلا کر عثمانی فوج کا نیا سربراہ مقرر کر دیا ناظرین خلیل پاشا عثمانی نیاد ترک علاقائی گورنر اور فوجی کمانڈر تھے پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کے وزیر جنگ انور پاشا کے مامو تھے خلیل پاشا سن 1881 کو استمبول میں پیدا ہوئے انہوں نے 1905 میں ملٹری اکیڈمی سٹاف کالج کسٹنطنیہ سے گریجویشن کی اور فارغ تحصیل ہونے کے بعد تین سال تک انہوں نے مکدونیا میں تیسری فوج میں خدمات سر انجام دی جب سن 1908 میں آئینی دور بحال ہوا تو حکومت نے انہیں شاہ کے خلاف عدم اعتماد کو منظم کرنے کے لیے ایران بھیجا جسے فارس نے آئینی انقلاب کے دوران منتخب کیا تھا 13 اپریل 1909 کو فوجی بغاوت کے بعد ایران سے واپس بلالیا گیا اور وہ شاہی محافظوں کے کمانڈر بن گئے اور انہوں نے بلکان جنگ کے دوران ایک دستے کی بھی کمان کی وہ 1911 میں اٹلی ترکی جنگ کے دوران اطالوی حملے کے خلاف دفاعی انتظام کرنے کے لیے لیبیا بھیجے گئے نوجوان افسران کے گروپ میں شامل تھے پہلی جنگ عظیم سے پہلے وہ وان میں پیادہ پولیس کے دستے کے کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے ناظرین برطانوی فوج نے کمانڈر نکسن کی قیادت میں کوتل امارہ کے چاروں طرف سے ایک گہری کھائی کھو دی اور کھائی سے چند قدم آگے ڈیفنس بار بھی نصب کر دی مگر پھر بھی عثمانی فوج کی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں سے برطانوی کمانڈر نکسن تھک چکا تھا جس کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا اور اس کی جگہ ایک اور کمانڈر پیریسی لیک مقرر ہوا برطانوی فوج سہرا کی گرمی اور مچھروں کی وجہ سے بیماری کا شکار ہو گئی عثمانی فوج نے مکمل طور پر کوتل امارہ کا معاصرہ کر رکھا تھا جس کی وجہ سے برطانوی فوج کے پاس اس قدر راشن کی کمی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے گھوڑے زبا کر کے کھانے لگے تھے خلیل پاشا نے جنرل ٹاؤنشنڈ کو تین بار خط لکھا کہ ہتھیار ڈال دو اور شکست قبول کر لو مگر جنرل ٹاؤنشنڈ ہر بار انکار کر دیتا ناظرین یہاں بات کریں گے اسکوپلو علی کی ناظرین لیفٹیننٹ اسکوپلو علی کے متعلق تاریخ میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہاں اگر ترکی کی حکومت خود لیفٹیننٹ اسکوپلو علی کے متعلق آپ کو معلومات دے تو یہ ایک الگ بات ہے سلطنت عثمانیہ کی ایک خفیہ ایجنسی تھی جس کا نام تشکیلات مخصوصہ تھا لیفٹیننٹ اسکوپلو علی اسی تشکیلات مخصوصہ کا سیکرٹ ایجنٹ تھا کسی مہم میں ان کا نام محمد تھا اور کسی مہم میں ان کا نام علی تھا کیونکہ خفیہ جاسوس کبھی بھی اپنے اصل نام کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتا کوتل عمارہ کی مہم میں ان کا نام اسکوپلو علی تھا نظرین اسکوپلو علی نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر کوتل عمارہ کے اندر سرنگیں کھودنا شروع کر دی جب اسکوپلو علی کے ساتھی سرنگ کھود کھود کر تھک کے بیٹھ جاتے تو اسکوپلو علی اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ اصل شکست میدان جنگ میں ہارنا نہیں بلکہ اصل شکست اپنا ایمان اور امید کھو بیٹھنا ہے انہی سرنگوں کے ذریعے اسکوپلو علی نے برطانوی فوج کا جینہ مشکل کر دیا اسکوپلو علی نے خلیل پاشا سے کہا کہ آپ باہر سے معاصرہ مضبوط رکھیں میں اندر سے ان کا جینہ حرام کرتا ہوں جب برطانوی فوج خلیل پاشا کے معاصرے کی وجہ سے بھوک اور بیماری سے مرنے لگی اور کوتل عمارہ کے اندر سے خفیہ حملے پر حملے ہو رہے تھے تو برطانوی جنرل ٹاؤنشنڈ نے اپریل انیس سو سولہ یعنی نائنٹین سکسٹین کو اپنے تقریباً تیرہ ہزار تین سو نو فوجیوں کے ساتھ عثمانی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے برطانوی فوج کا جو اسلحہ بچا ہوا تھا وہ بیس لاکھ پاؤنڈز میں عثمانی فوج نے خرید لیا جب برطانوی فوج واپس جانے لگی تو خلیل پاشا نے کہا کہ ایک یادگار گروپ فوٹو ساتھ بنوائیں ناظرین یوں سن انیس سو پندرہ یعنی نائنٹین ففٹین کو خلیل پاشا نے کوتل عمارہ پر قبضہ کر لیا اس کامیاب مہم کے بعد انہیں ترقی دیکھ کر جنرل بنا دیا گیا اور بعد میں بغداد صوبے کا گورنر مقرر کر دیا گیا اور انیس اپریل نائنٹین سکسٹین یعنی انیس سو سولہ میں جنگ کے خاتمے تک چھٹی فوج کے کمانڈر بھی رہے انیس سو سترہ میں خلیل پاشا کو وزیر دفاع انور پاشا نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی کچھ فوجیں فارس مہم کے لیے روانہ کریں یہ وہاں کی برطانوی حمایت یافتہ حکومت کو غیر مستحقم کرنے کی ناکام کوشش تھی ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو